قشمیر نیوز نیوز نیٹوکر کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ناظرین میں ہوں منظور جمیر قشمیر نیوز نیٹوکر شوپیان سے آج شوپیان کے اندر بہت زیادہ ساردی ہے یہاں کے ندی نالے یہاں تک کی پانی کی جو پائپے ہیں وہ بھی جم گئی ہے ان میں کورا لگ چکا ہے دیکھنا یہ ہے کہ لوگو تک پانی پہنچانے کے لیے پی ایچی ڈپارٹمنٹ شوپیان کتنی محنت کرتا ہے چھوٹے ملازم سے لے کر آفیسر حضرات تک اپنے فرض کو کیسے انجام دیتے ہیں اسی لیے کشمیر نیوز نیٹورک نے آپ کے لیے ایک خصوصی ریپورٹ قیار کیا ہے آج کل ڈسٹرک شوپیان کے اندر بہت زیادہ سردی ہے سردی کی وجہ سے سڑکوں کے ساتھ ساتھ یہاں کے ندی نالوں کو بھی کورا لگ جاتا ہے یہاں تک کہ زمین کے نیچے جو پانی کی پائپے ہیں وہ بھی کورا لگنے سے جام ہو جاتے ہیں کورا لگنے سے کبھی کبھی لوگوں کے گھروں تک پانی نہ پہنچنے سے انہیں کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پی ایچی ڈپارٹمنٹ شوپیان بھی کسی سے کم نہیں وہ لوگوں تک پانی پہنچانے کے لیے ہمیشہ محنت اور ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی نباتے ہیں پی ایچی ڈپارٹمنٹ کے آپسر حضرات بھی اپنے ہاتھوں سے پائپوں میں سے کورا نکال کر لوگوں کے مشکلات آسان کر کے ہر وقت اپنے فرض کو انجام دے ہماری ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو ہماری من مشینری ہے ہمارے اے ڈبلی صاحب ہیں ہمارے جے ای صاحب ساسارے اور ورکس پرویزر جو بھی فیلڈ عملہ ہے وہ لگا ہے جو بھی فراس لگا ہے ہمارے ہفتے سے پسٹے ہفتے سے اور ہم لوگوں کو راحت کے لیے پوری سکیمیں چک کر رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لائنے ہماری بلاک ہوئی ہیں یہ ڈکٹائل آئرن جو کبھی فراسٹ نہیں ہوا تھا یہ بھی اب لگ گئی ہے اور ہم کھوڑ رہے ہیں اس کو جیسے ہم اس میں پانی پانی چلانے کے لیے بہت سے لگڑی ہیں ہم نے جمع کی ہے اور اس میں سے ہم اس کو گرم کر رہے ہیں تاکہ فراسٹ ٹھیک ہو جائے اور لوگوں کو راحت پوچھیں اس کے علاوہ ہم نے لوگوں کو یہ بھی کہا ہے کہ ہمارا کنٹرول روم چل رہا ہے 24 آور اور لوگوں کو جو بھی شکایت ہو پانی کی لحاظ سے اگر فراسٹ لگا ہے کہ اس کے میں ہمارے کانٹیک نمبر کنٹرول روم سے رابطہ کرے ان کو وہاں اسی وقت ملے گا پانی جب تک یہ فراسٹ یہاں سے ہی ختم ہو جائے سنڈی کتاللہ و برکاتہ ہو اچھے کچھ میں ترہو وری پیٹھا چاہے اچھے نوگام سون ہو جو زبردہ سافر کرن گے جو ساں آب آسن چانک خدر کی ہیں اچھے سٹھا مشکور ومن پی ایچی والے ہیں چاہے آتما ایکزن سرپ چاہے اچھن سرپ چاہے جائی سرپ چاہے چاہے کاتھی مکور سٹھا اچھے شپیان چھتری پورا روزن کی اس کے آکھ شپیان ڈشٹی کو دور دراز آگا گام چھو اچھے شپیان پورا کے ساتھ کی ملکہ کو دور دراز آیکھنسی؟ جسی سٹھا مشکور ووسےوں روزن کی پی ایچی والے ہیں اچھے شپیان پورا چھتری پور اچھے شپیان پورا connections سائج تو یہ ہے کہ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ کی محنت اور ایمانداری دیکھ کر ڈسٹرک شوپیان کے کہیں گاؤں کے لوگ ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں لیکن ڈسٹرک شوپیان کے اندر ابھی بھی کہیں گاؤں میں پانی کی کمی نظر آتی ہے ہم یہی امید رکھیں گے کہ پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ ہمیشہ ڈسٹرک شوپیان کے لوگوں کی خدمت کرتا رہے اور لوگوں کو کبھی بھی شکایت کرنے کا موقع نہ دیں جو اس سال کی ٹارگیٹڈ سکیمز ہیں اور ہمشی پورا وارٹر سپلی سکیم جو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے معلومہ رشتہ ہے پورا ہے یہ اپروڈ سکیمیں ہماری اور اس میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہم نے رہ وارٹر مین بھی لگایا ہے اور پلانٹ ہمیں بنایا ہے وہاں ایک ریزر آبائر بھی بنایا ہے انشاءاللہ ہمیں یہ پائپ آئی گی سائیڈ پر اور ہمیں یہ ٹارگیٹ سکیم ہے اب تو مارش کمپلیشن ہے یہ اس کا ڈیڑھ اب تو مارش میں ہم دیں گے اور لوگوں کو پورٹیبل وارٹر سپلی ملے گی لوگوں کو اس بوائرے میں شکایت نہیں کرنے چاہے کہ پرانی لائن ہے تو وہ تو انٹرمی ہم نے گاؤں کو دے دیا ہے جو پرمنٹ ریشٹریشن ہے اس کی وہ دو کلومیٹر لائن ہم نے بھک کی ہے وہ آ رہی ہے پائپ اور اس میں ہم پانی چلائیں گے گاؤں کو ان لوگوں کو کوئی قسم کی پی ایچ ای کے ایکزن نسار احمد شاہ صاحب نے جسٹک شپیان کے کہیں پانی علاقوں کا دورہ کیا وہ بھار بھار اپنے ملازموں کو یہی ہدایت دیتا رہا کہ لوگوں کو پانی کے حوالے سے کوئی بھی مشکلات نہیں آنا چاہیے اور ڈسٹک شپیان کے لوگ بھی پی ایچ ای کے ایکزن نسار احمد شاہ صاحب سے بہت ہی خوش ہے پی ایچ ای ڈی بارٹمنٹی خوش ہوسن ایکزن سہوین ایم چون خاص خیال تھا ون ہمیشہ خطرہ یا ان پیٹیم اوہی اشکار واری آ رہا ہے میں نے بار بار ان کو ایڈابلی اس کو اسٹین ایجنر کو جو بھی فیلڈ رملہ ہے اب پبلک کو پورا وہاں ان کو وہ خطیا رہتا ہے کہ یہاں لیکیجز ہے اور گاڑی کا خطرہ ہے ان کو دو دن کے لیے ان کو ٹائم دیا ہے کہ وہ لیکیجز اپنا جو بھی ریسٹور کرنا ہے وہ کریں اسی کے ساتھ دیجئے کشمیر نیوز نیٹورک شپیان سے منظور جمیل کو اجازت آپ دیکھتے رہے کشمیر نیوز نیٹورک